بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کی بات کریں گے جو اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں واقعہ مبہلہ کی جو حق و باطل کی پہچان اور ایمان کی عظیم جنگ تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے چند سال بعد دیگر ممالک و مذہب کے سربراہان کے نام خطوط لکھے ان خطوط کا تذکرہ ہم گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں اور ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کو جب یہ خط موصول ہوا تو ان اس نے غصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کے زیر سلطنت سرزمین سے ایک عرب نے اسے نئے دین کی جانب دعوت دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے بازان جو کہ یمن میں خسرو پرویز کا کٹ پتلی حاکم تھا اس کو خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے قریشی شخص کو توبہ کرنے پر مجبور کرے توبہ نہ کرنے کی صورت میں اس کا سر اسے بھیج دے بازان اپنے نمیندوں کو ایک خط کے ساتھ مدینے بھیجتا ہے جو بازان کا خط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ آج چلے جائیں میں کل خط کا جواب دوں گا دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اپنے امیر بازان کو بتا دیں کہ گزشتہ رات میرے پروردگار نے خسرو پر اس کے بیٹے شروعہ کو مسلط کیا ہے اور اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے بازان کی نمیندے جب یہ خبر اس تک پہنچاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتا ہے بعد میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بازان اور یمن میں موجود ایرانی اسلام قبول کرتے ہیں صدر اسلام میں نجران ہی وہ تنہا علاقہ تھا جس میں عیسائی رہتے تھے جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکومتی مراکز اور مذہبی روسا کو خط بیج کر اسلام کی دعوت دی تو ایک خط نجران کے عیسائی رہنما پاپ کو بھی تحریر کیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خط پاپ کے حوالے کیا جس کی تحریر اس طرح سے تھی شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یاقوب و اسحاق علیہ السلام کے نام سے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام میں ابراہیم و اسحاق و یاقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجالاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ پاپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا شرجیل جو پاپ کے مشاورین میں سے تھا اور عقل و درائت میں بہتی معروف تھا اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کے نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا بائید نہیں کہ محمد اسماعیل ہی کے فرزندوں میں سے ہوں اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے شرجیل کے مشورے کے بعد اس گروہ نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو نجران کا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ اس پیغمبر کی حکانیت کی تحقیق کر لیں چنانچہ نجران کے حاکم ابو حارسہ کی کارکردگی میں ساٹھ افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ کیا گیا نجران کا یہ کافلہ بڑی شان و شوقت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوا میرے کاروان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے معلوم ہوا کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے کاروان مسجد میں داخل ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آہے ہوئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی جو کہ ہر ایک کے لئے سوال برانگیز ثابت ہوا ظاہر سی بات ہے کاروان کے لئے بھی ناغبار تھا کہ پہلے دعوت دی اور اب بے رخی دکھا رہے ہیں آخر کیوں حضرت علیہ علیہ السلام نے نصارہ نجران سے کہا کہ آپ لوگ لباس فاخرہ کے بغیر سادہ لباس میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا استقبال ہوگا اب یہ لوگ سادہ لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت پیغمبر اسلام نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا میرے کاروان ابو حارسہ نے گفتگو شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط محصول ہوا مشاقہ نہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے گفتگو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں وہ خط میں نے ہی بھیجا ہے اور دوسرے حکام کے نام بھی خط ارسال کر چکا ہوں اور سب سے ایک بات کے سوا کچھ نہیں کہا وہ یہ کہ شرک اور الہات کو چھوڑ کر پادری نے جواب دیا اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ نے کہا اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہو تو عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہو اور سور کے گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے پادری نے کہا اس بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے بیماروں کو شفا بخشتے تھے رسول اللہ نے کہا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جن موجزات کو شمار کیا وہ صحیح ہیں لیکن یہ سب خدا واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنی کی بجائے اس کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے پادری یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا سب خاموش تھے پھر کسی اور نے ظاہراً شرجیل نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کی بغیر انہیں پیدا کیا ہے اسی دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کے جواب میں وحی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کے ماند ہے کہ اسے امام باپ کے بغیر خاک سے پیدا کیا ہے اس کے بعد خاموشی چاہ گئی اور سب ہی بڑے پادری کو دیکھنے لگے اور وہ خود شرجیل کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا اور خود شرجیل خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا آخر کار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباحلہ کیا جائے خدا کی بارگاہ میں دست باد دعا ہو کے جھوٹوں پر عذاب کی درخواست کریں ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام اتفاق نہیں کریں گے لیکن ان کے غوش اڑ گئے جب انہوں نے سنا اے عیسائیو اپنے بیٹوں خواتین اور اپنے نفوس کو لے کر آؤ اس کے بعد مباحلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانہ طلب کرتے ہیں اس کے بعد طے پایا کہ کل سورج کے تلو ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینہ کے مشرق میں واقع سہرہ میں ملتے ہیں یہ خبر سارے شہر میں عام ہو گئی لوگ مباحلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے نجران کے نمائندے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اگر آز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرداروں اور لشکر کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ حق پر نہیں ہیں اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے کے سچے ہیں سب کی نظریں شہر کے دروازے پر ٹکی تھی دور سے مبہم سایہ نظر آیا جس سے دیکھنے والوں کی حیرت میں اضافہ ہوا جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے حسن علیہ السلام کو پکڑ کر آ رہے تھے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ان کی بیٹی سیدت النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ چل رہی تھی اور ان سب کے پیچھے رسول اللہ کے چچہ ذات بھائی حضرت فاطمہ کے شہو اور علی ابن ابی طالب تھے سہرہ میں ہمہما اور ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں کوئی کہہ رہا تھا دیکھو پیغمبر اپنے حزیزوں کو لے آئے ہیں دوسرا کہہ رہا تھا اپنے دعوے پر ان کو اتنا یقین ہے کہ ان سب کو ساتھ لائے ہیں اس بیچ بڑے پادری نے کہا میں تو ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا اگر انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ہم اسی سہرہ میں اللہ کے کہر میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمارا نام صفحہ اسی سے مٹ جائے گا دوسرے نے کہا تو پھر اس کا صدباب کیا ہے جواب ملا ان کے ساتھ صلحہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں اور ایسا ہی کیا گیا اس طرح حق کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست واقعہ مبائلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے یوں پنسن پاک علیہ السلام کے ذریعے اسلام کو عیسائیت پر عبدی فتح حاصل ہوئی